اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو ایسی باتیں بتانے لگا ہوں جو آپ لوگ کو نہیں بتاؤں گی جو نئے لوگ ہیں جن کو ریبٹس رکھنے کا شوق ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ مزے گی ہے اور ان کو ریبٹس کے بارے میں ہر ایک معلومات جو ہے اس ویڈیو میں پتا چل جائے گی اور جو لوگ پرانے بھی ہیں ان کو بھی بہت کچھ اس ویڈیو میں پتا لگے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں میرے پاس کون سے ریبٹس ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہوگا جو لوگ پرانے ویرز ہیں میرے پاس ڈرو فٹ آٹ ریبٹس ہیں یہ ان کے بنیز ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے بڑے ریبٹس ہیں تو یہ ہمارے ڈرو فٹ آٹ ریبٹس ہیں اور یہ ہیں بنیز ابھی میں آپ لوگ کو ریبٹس کے بنیز کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بنیز کو پالنا کیسے ہے جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ یہ جو فینسی ریبٹس ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے یہ سب اپنے بچوں کو پالنے میں کچھ خاص نہیں ہوتے یہ لوگ جو ہیں نا ان کو مطلب اتنا پتہ نہیں ہوتا بچوں کو اپنے بنیز کو کیسے پالا جاتا ہے تو فرسٹ سیکنڈ بریڈ جو ان کی ہوتی ہے اس میں ہمیں ان کی کافی زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے کیئر کی تھی یہ ہمارے بنیز ہیں اور اس میں ایک بنی جو ہے وہ بہت ریئر ہے ریئر کیسے ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کی کیئر کس طرح سے کرنی ہے جب یہ ریبٹس آئے تھے تو اس ٹائم پر میں نے ان کو ایک باکس کے اندر کپڑا رکھا ہوا تھا اور اس کپڑے کے اوپر ریبٹس کو رکھا ساتھ میں جو ان کی مدر فر اتارتی ہیں وہ روی جو ہوتی ہے وہ میں نے ساتھ میں ان کے ساتھ رکھ دی تھی جس سے گرم رہتے تھے اور اس باکس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے ڈھکا ہوا تھا تو یہ اس طرح سے میں ان کو رکھتا تھا اور جب ان کا کھانے پینے کا ٹائم ہوتا تھا تو میں ان کو لے کر آتا تھا ان کی مدر کے پاس اور اس کے پاس چھوڑتا تھا اور یہ کچھ ہی دیر میں ایک دوست منٹ کے اندر جو ہے اپنا پیٹ وغیرہ بھر لیتے تھے وہاپس باکس میں رکھتا تھا اور اپنے روم کے اندر لے جاتا تھا تو اس طرح سے میں نے ان کو پالا اس کے بعد یہ سین ہوا کہ یار چودہ دن بعد آپ لوگ کو پتا ریبٹس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ سیلف ہو جاتے ہیں سیلف کا پتہ ایسے چلتا ہے چودہ سے پندرہ دن بعد یہ جو ہے نا مدر فیڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور کھانا مانگتے ہیں مدر فیڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں آپ ان کو ان کی مدر کے پاس چھوڑیں گے پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا ادھر ادھر گھومتے رہیں گے فیڈ وغیرہ نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ بچے کھانا مانگ رہے ہیں سیلف ہونے کے قریب ہیں تو ہم نے اس طرح ان کو کھانے میں کیا دینا ہے ہم نے ان کو کھانے میں دینا ہے یہ ونڈا ونڈا کسی کہا جاتا ہے ونڈا کہا جاتا ہے چاول گندم کا دلیا اور بھونے ہوئے چنے اس فیڈ کو کہا جاتا ہے ونڈا ونڈے کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور ان ریبٹس کو پروائیڈ کر دینا ہے ساتھ میں پانی وغیرہ بھی ان ریبٹس کا جو ہے ریبٹس کوئی سے بھی ہوں وہ لوسن اور اس طرح کی چیزیں ہے وغیرہ کھاتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد وغیرہ میں لوسن اور ہے وغیرہ اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہے اس کا جو ہے سیزن ہوتا ہے سیزن کب ہوتا ہے بکرہ منڈی جب لگتی ہے بکرے وغیرہ آتے ہیں تب ہی سارا چارہ وغیرہ آتا ہے تو اس ٹائم پر یہ دونوں چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو ان کے بارے میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آپ لوگوں نے اپنے ریبٹس کو گیلی چیزیں کم سے کم دینی ہے یعنی کہ سبزیاں وغیرہ کم دینی ہے ویسے تو بہت مانا جاتا ہے کہ ریبٹس سے گاجر شوق سے کھاتے ہیں پالک شوق سے کھاتے ہیں دھنیا اور یہ سب کچھ شوق سے کھاتے ہیں بلکل شوق سے کھاتے ہیں لیکن زیادہ ایسی گیلی سبزیاں دینے سے ان کو موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ڈائریا وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس سے ان کے ایکسپائر ہونے کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ہم نے ان کو کوشش کرنا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے ایک یا دو دفعہ ایسی گیلی چیزیں وغیرہ دینی ہے اور ساتھ میں ہم نے ان کو جو ہے یہ ان کا جو ونڈا ہوتا ہے یہ ونڈا بنا کے خوشک چیزیں ان کو کھلانی ہے ونڈا جو ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ بہت آسان ہے بہت کم پرائس میں جو ہے ساری چیزیں ونڈے کی مل جاتی ہیں چاول ہے گندم کا دلیا ہے اور ساتھ میں جو ہے بھونے وے چننے ہیں بہت ایزی لیے سب کچھ مل جاتا ہے مارکیٹ سے اور بہت سستے میں مل جاتا ہے اور آپ لوگ بلکل مناسب قیمت میں جو ہے اپنے ریبٹس کو پال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی ان کو پالنے کے بارے میں اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ ریبٹس سے ہمارے ریئر کیسے ہیں یہ میں ان دونوں کو سب سے پہلے اوپر چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں اتنے تیز ماشاء اللہ ہوئے ہیں یہ ہاتھ میں بھی نہیں آتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درو فٹ آٹ کا آپ لوگ کو پتا ہوگا نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں ہوتا ہے جی سرما یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی آئیز میں ہوتا ہے ایک سائیڈ پر سرما بنا ہوتا ہے بڑے ریبٹس سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چیک کریں یہ جو بنا ہوئے نا یہ سرما اس سے پہچان کی جاتی ہے درو فٹ آٹ ریبٹس کی اب یہ جو بچہ ہے اس کی اس سائیڈ پر بھی سرما لگاوے ہیں ماشاء اللہ اور اس کی بہت پیاری براؤنش کلر کی آئیز ہیں اور دوسری سائیڈ پر بھی ماشاء اللہ سے سرما لگاوے ہیں اور بہت ہی پیاری میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں براؤنش کلر کی اس کی آئیز ہیں لیکن یہ والا جو ریبٹ ہے ہمارا اس کی جو ہیں سکائے بلو آئیز ہیں ماشاء اللہ اور اس سائیڈ پر سرما لگاوے ہیں اور اس سائیڈ پر اس کی آئیز میں سرما نہیں ہے چیک کریں سکائے بلو بہت خوبصورت ماشاء اللہ اس کی آئیز ہیں لیکن اس سائیڈ سرما نہیں ہے اور اس کے ماشاء اللہ سے اس سائیڈ پر یہ دیکھیں سرما لگاوے ہیں تو ایسے ریبٹس کو کہا جاتا ہے اور ڈائی ریبٹس اور یہ جو ہے ریبٹس کے اندر بہت زیادہ ریئر پائے جاتے ہیں یہ آپ کے پاس بڑے ریبٹس ہوں چھوٹے ریبٹس ہوں تو ان کو آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنا ہے اور ان سے بریڈ وغیرہ لینی ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی ریئر ریبٹس ہوتے ہیں اور ان کی مارکیٹ میں پرائز بھی ان کی ریئر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ سین ہے سارا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اتنے ماشاءاللہ سے پھرتیلے ہوئے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے ایسے رکھنا ہے ان کو آپ نے چودہ دنوں کے بعد آپ نے پھر ان کو کیج میں شفٹ کر دینا اچھی طرح سے کیج کو ڈھک لینا ہے ابھی جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ موسم ایسا چل رہا ہے دن میں گرمی ہوتی ہے رات میں سردی ہوتی ہے تو آپ نے دن کے ٹائم ایسے سامنے سے یہ بند ہونا چاہیے یہ گیٹ لیکن سامنے سے چادر وغیرہ آپ لوگ انہیں ہٹا دے نہیں ہے اور اس کے بعد رات کے ٹائم چادر وغیرہ سے آپ لوگ ان کو ڈھک سکتے ہیں تو یہ سارا سین تھا میں نے سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو ان کو بنا کے دوں اور ان کو بتاؤں کہ ریبٹس بہت امپورٹنٹ ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے میں مارکٹ کی کبرجز وغیرہ کرتا ہوں لیو برٹس کی ویڈیوز بناتا ہوں تو کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ لیو برٹس کی پرائسز جو ہیں گرتی جا رہی ہیں گرتی جا رہی ہیں ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو ویسے تو میں نے بتایا ہے کہ لیو برٹس کی پرائسز اتنی نہیں گرتی آپ کو کبھی بھی کوئی پیر نقصان نہیں دیتا ابھی نیکس سیزن جیسی آئے گا انشاءاللہ پھر سے جو ہے پرائسز وغیرہ آپ ہو جائیں گی لیکن پھر بھی جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں وہ ان ریبٹس کا جو ہے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ریبٹس جو ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے بچوں کا پیر جو ہے وہ بارہ ہزار سے پندرہ ہزار کا مارکیٹ میں ملتا ہے اور یہ جو بڑے ریبٹس ہوتے ہیں یہ کم سے کم بھی پینتیس ہزار تیس ہزار روپے کا پیر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس پیر ہے اور میں نے خود جو ہے یہ بچے لیے تھے اس سے تھوڑے سے بڑے اس سائز سے تھوڑے سے بڑے بچے تھے جب میں نے ان کو لیا تھا کرسٹی اور جیکسن اور یہ ہے جی ماشاءاللہ یہ ریپریٹی اور یہ ہے جارڈن ٹھیک ہے تو جب کرسٹی اور جیکسن کو میں نے لیا تھا وہ پریٹی اور جارڈن سے تھوڑے سے بڑے تھے اور اس کے بعد سے ہم نے ان کو پالا چھ مہینے سات مہینے ہم نے ان کو رکھا پھر انہوں نے بریڈ کی فرسٹ بریڈ میں انہوں نے اپنا جو ہے ایک بنی دیا تھا مگر وہ بنی جو ہے کرسٹی نے پالا نہیں اس کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو گیا ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اسی لیے جب ہم نے بہت زیادہ کرسٹی کی کیر کی اور جب اس نے سیکنڈ بریڈ کی تو دو یہ بنیز آئے ہمارے پاس اور ہم نے ان کی بہت 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 زیادہ ماشاءاللہ سے کیر کی اور ہم نے ان کو جو ہے نا اسی ٹائم ہینڈ فیڈ پر اٹھا لیا ہینڈ فیڈ سے مراد ہم نے ان کو اٹھا لیا تھا باکس میں رکھ لیا تھا جب فیڈ کروانی ہوتی تھی ہم اس کو ان کی مدر کے پاس لے آتے تھے اور یہ فیڈ بغیرہ کر لیتے تھے چودہ دن تک ہم نے دن میں دو ٹائم ان کو ایسے فیڈ کروائی اور اس کے بعد چودہ دن کے بعد یہ سیلف ہو گئے اور اب ماشاءاللہ سے یہ اپنا وندہ کھاتے ہیں اور گھاس پوس تھوڑا بہت ماشاءاللہ کھاتے ہیں پانی شانی پیتے ہیں تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈاگ پسند آیا ہوگا مارکٹ کی ویڈیو انشاءاللہ کل سے دوبارہ سے سٹارٹ ہوں گی ویسے تو آنی تھی لیکن میں نے سوچا جو لوگ ریبٹس پسند کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سیٹ اپ کی ویڈیوز بنائیں تو ان کے لیے بھی وہ بھی ہمارے بھائی ان کا بھی تھوڑا خیال کرنا ہوتا ہے تو ان کو بھی ویڈیوز پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں تو یہ ویڈیو میری ان دوستوں کے لیے تھی جو لوگ کہتے ہیں یار اپنے ریبٹس دکھائیں ان کی سیٹ اپ کی اپنے ویڈیو بغیرہ بنائیں تو یہ ان لوگ کے لیے سپیشل ویڈیو تھی اور جو لوگ جو ہیں لیو برڈز بغیرہ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں وہ بھی یہ ویڈیو دیکھا کریں کیونکہ انیمل جو برڈ لور ہے وہ انیمل لور بھی اور اس کو ہر طرح کے پیٹس انیمل سے پیار ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو کر دیں لائک چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ